لالو گوھر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو لالو گوھر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو پہلے نمبر پر اب کون ہے پڑوسی دیش کی اگر وات کریں پانچ سو کھرب روپے دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کم از کم تین چیزیں ضرور چاہتا ہے یہ والی مخلوق جو کہ ابھی معافیان مانگ رہی جیہاں نمبر پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں سال دوہزار تئیس کا سورج غروب ہو چکا ہے اور سال دوہزار چوبیس کا سورج تلو ہونے کو ہے اس سال میں سب سے زیادہ امیر ترین افراد کون سے تھے ٹاپ ٹین کی فیرز تھے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چینل سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی بجائیے اور رک جائیے اس کے علاوہ یہ والی مخلوق جو کہ ابھی معافیان مانگ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ سال دوہزار تئیس گزر چکا ہے تاریف تنقید شکوہ شکایت مشورہ اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ آپ سے اگر پوچھے تو اس مخلوق کے بہکاوے میں آپ نے بالکل بھی نہیں آنا لالو گوھر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو لالو گوھر کہاں ہیں دفینوں سے پوچھ لو سینوں میں کافی راز ہیں سینوں سے پوچھ لو جہلا ہے میں نے تین سو پینس سٹھ دکھوں کا سال چاہو تو پچھلے بارہ مہینوں سے پوچھ لو تو یہ والا احوال ہے سال دوہزار تئیس کا اور سال دوہزار تئیس کی سب سے امیر ترین شخصیات ٹاپ ٹین فیرسٹ میں دسوہ نمبر کس کا ہے اسٹیو بولمر کا ہے دسوہ نمبر مائیکرو سوفٹ کے سابق چیئرمن اسٹیو بولمر کا ہے اور ان کے احساسوں کی مالیت دو سو چوبیس کھرب روپے ہے سٹیو بولمر باسکٹ بول ٹیم لاس انجلس کلپرز کے مالک بھی ہیں تو ان کے جو احساسیں ہیں دو سو چوبیس کھرب آپ کے پاس جب میرے پاس اگر اتنے ہو تو کیا ہی مزا جائے اور اس کے علاوہ مکیش امبانی پڑوسی دیش کی اگر بات کریں تو مکیش امبانی پیسے چھاپنے پیسے بنانے والوں میں سے ہیں نوے نمبر پر اور ان کے احساسوں کی مالیت پہلے تو جس کمپنی کے یہ مالک ہیں ریلائنز کے یہ مالک ہیں اور ان کی کل دولت دو سو بتیس کھرب ہے اور اس کے علاوہ کارلوس سلم فیملی فورپز کی ایک فیرست ہے اور اس میں ان کا آٹھمہ نمبر ہے میکسیکو سے ان کا تعلق ہے کارلوس سلم ہیلو اینڈ فیملی پوری فیملی اس لسٹ میں آتی ہے اور ان کے احساسوں کی مالیت دو سو اٹھاون کھرب روپے ہے یہ فیملی کمیونکیشن کے کاروبار سے منسلک کے ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے کسی نہ کسی کاروبار سے یہ شخصیات منسلک اور منصوب ہیں اس کے علاوہ مائیکل بلومبرگ ان کا جو نمبر ہے وہ ہے ساتویں امریکہ سے ہی تعلق رکھنے والے مائیکل بلومبرگ فیرست میں ساتویں نمبر پر ہیں دو سو باسٹھ کھرب روپے سے زائد مالیت کے احساسوں کے مائیکل بلومبرگ نیو یارک کے میر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم چھٹے نمبر پر آئیں گے تو ہمیں ایک ایسا نام ملے گا جس نے نہ صرف امیر ہونے کے ساتھ چاہت لوگوں کی خدمت کیے بلکہ انسانی حقوق کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرست میں مائیکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس کا نمبر چھٹا ہے ان کے حالیہ احساسوں کی مالیت دو سو نواسی ٹو ایٹی نائن کھرب روپے سے زائد ہے اور بل گیٹس ظاہر ہے جس انداز سے آواز اٹھاتے رہے ہیں نہ صرف آواز بلکہ اقدامات بھی اٹھاتے رہے ہیں یعنی کہ پولیو کا معاملہ ہو گیا اور اس کے علاوہ جب کورونا کی ویکسین کے معاملات تھے تب بھی بل گیٹس نے لوگوں کی اور فلہ آمہ کے لیے بہت کام کیا اس کے علاوہ اب پانچوہ نمبر ہے یہ وہ شخص ہیں جو کہ ٹوپ فائیو میں آ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے وارین بفیٹ اور بانوے سالہ ان کے عمر بانوے سال ہے اور بانوے سالہ وارین بفیٹ کا اس فیرست میں پانچوہ نمبر ہے جن کے احساسوں کی مالیت ہے دو سو چورانوے خرب اور تقریباً یہ کوئی تین سو خرب کو ٹچ کرنے والے ہیں وارین بفیٹ امریکی سرمایہ کار ہیں اور برکشائر ہیتھوے کمپنی کے چیف ایگ ایزیکیٹیف آفیسر بھی ہیں وارین بفیٹ ان کا نمبر ہے پانچوہ اب آجاتے ہیں لیری ایلیسن پر جو کہ اس فیرست میں چوتھا نام ہے اور اس کے علاوہ لیری ایلیسن کی جو مشہور کمپنی ہے اوریکل کے یہ ہیں شریک بانی یعنی کے کوچئرمن اور اس کے علاوہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے لیری ایلیسن کے احساسوں کی جو مالیت ہے دو سو ستانوے خرب روپے یعنی ان کے اور وارین بفیٹ کے جو احساسیں ہیں ان میں غالباً کوئی اگر فرق ہے تو تین خرب روپے کا فرق ہے اور یہ ایک دوسرے کو کوئی ہفتوں کے دنوں کے حساب سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں ٹاپ تھری میں تو جیف بیزوس آ جاتے ہیں جیف بیزوس کون ہے آپ جانتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ای کامرس کمپنی ایمیزون کے بانی جیف بیزوس ہیں انسٹھ سالہ بیزوس کے پاس اس وقت کل دولت تین سو سترہ خرب روپے یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدوں کے جانب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کتنوں پر لڑے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پندرہ آرب دس آرب یہ والا ریلیف وہ والا ریلیف ان کے اساسوں کی مالیتیں تین سو سترہ خرب روپے اور جیف بیزوس امیر ترین شکشیات کی فیرست میں پہلے نمبر پر بھی رہ چکے ہیں اور یہ ظاہرے شفلنگ ہوتی رہتی ہے جس نے زیادہ مال بنایا وہ اس فیرست میں آتا رہے گا اور اس کے علاوہ ایلون مسک میں نے آپ کو کامنا ہے ایلون مسک دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں اور یہ ان کو بڑا خطرناک سرپرائز ہے جو کہ دیا جا چکا ہے ایلون مسک سے سب کو پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ کبھی جو ٹویٹر ہے اس کو ایکس بنا دیتے ہیں جب لوگ نام یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کوئی دوسرا نام رکھ لیتے ہیں تو خدا را تو اگر آپ کو کوئی انگلیش شمدہ دیجئے انگلیش میں آپ بتا دیجئے گا جو بھی میرے بھائی ایلون مسک سے رابطہ کر پائے ہیں تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ میرا پیغام بلکہ اس وقت میں پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ پیغام ان کو دینا چاہوں گا کہ صاحب ذرا حوصلہ رکھیں کبھی ٹویٹر کو ہم عجیب و غریب نام اب دیکھیں ایکس ایکس کہ کے اس کو بکاریں بھئی ایکس چللا ہے تمہارا نہیں یا لوگوں نے اپنے اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کا نام ایکس رکھا ہوتا ہے کہ تمہارا ایکس میرا ایکس ہمارا ایکس یہ کیا ہوا لیکن کیا کریں ایلون مسک نے جو اپنی سب سے جو ملکیت ہے اس کا نام یہ ایکس رکھ دیا کم از کم مسک صاحب یہ تو نہ کریں دوسرا نمبر ایلون مسکہ یعنی وہ اس سے پہلے پہلے نمبر پر تھے پہلے نمبر پر اب کون ہے اس پر بات کریں گے دوسرا نمبر ایلون مسکہ جن کے احساسوں کی مالیت پانچ سو کھرب روپے یعنی کہ یہ ملک آگے چڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مشہور آٹو کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ہیں ایلون مسک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے بھی مالک ہیں اور یہ تمام تر کارنما انہی کے سر جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جو دنیا کے امیر ترین ان آدمی کے بارے میں وہ کون ہیں جیہاں نمبر پہلا جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں بتا دیئے کہ نمبر پہلا کس کا ہے برنارڈ آرنولٹ برنارڈ آرنولٹ دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرست میں پہلا نام برنارڈ آرنولٹ کا ہے جن کے اساسوں کی مالیتیں پانچ سو ستاسی کھرب روپے اور فرانس سے تعلق رکھنے والے برنارڈ آرنولٹ دنیا کی سب سے بڑی سب سے بڑی لگجری سامان کی کمپنی ال وی ایم ایچ کے چیئرمن بھی ہیں تو یہ ہیں سال دو ہزار تیس کی وہ شخصیات کے جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بنایا اور آپ میں کوشش کر سکتے ہیں کہ سال دو ہزار چوبیس میں اگر ان تک نہ بھی پہنچے تو اپنے جو پرانا اپنا ریکارڈ ہے اس کو بہتر کر کے کیونکہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کم از کم تین چیزیں ضرور چاہتا ہے ایک وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں دوسرا یہ اگر میں ہم جھوٹ بھی بولنے یار پیسے نہیں چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ایک پیسہ اور دوسرا اقتدار یعنی کہ پاور اور اس کے علاوہ تیسرا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو یہ تینوں جو ظاہرے خاصیتیں ہیں وہ میں آپ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پاس بھی ہوں تو سال دوہزار چوبیس آ چکا ہے اب کوشش کریں آپ میں اور ہم سب کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کریں اپنا پچھلا جو ریکارڈ ہے اس کو بہتر کریں کم از کم پھر ہم اپنے آپ سے ضرور سال دوہزار پچیس جب آ رہا ہوگا اپنے آپ سے مطمئن ضرور ہوں گے اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ